ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سبھی آزم پھر حاضر ہیں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے اپسٹوک کے ڈیمیٹ ایکاؤنٹ میں نومینی کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں سیوی کے نئے رولز آئے ہیں اور ان رولز میں صاف کہا گیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ڈیمیٹ ایکاؤنٹ ہے تو اس میں نومینی کا ایڈ ہونا ضروری ہے اگر آپ اپنے ڈیمیٹ ایکاؤنٹ میں نومینی کو ایڈ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا ایکاؤنٹ بند کیا جا سکتا ہے یا پھر آپ کیوں ٹریڈنگ کرنے سے روک لگائی جا سکتی ہے تو اس لئے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے اپنے ڈیمیٹ ایکاؤنٹ میں نومینی کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنے ایکاؤنٹ کو پرمانیٹ چالک کر سکتے ہیں اس سے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر کے اول بٹن پر پریس کر دیجئے جس سے آپ کو ہمارے سبھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکیں تو چلیے اب ہم چلتے ہیں سیدھا موبائل سکرین پر اور جیسے جی آپ موبائل سکرین کھولیں گے تو یہاں پر آپ کو اپنی یوزر آئیڈ اور پاسورڈ ڈال لینی ہے تو ہم اپنا یوزر آئیڈ اور پاسورڈ ڈال کے اس کو لوگن کر لیتے ہیں اور لوگن کرنے کے بعد آپ کو اپنا ٹیٹو برڈ ڈالنا ہوتا ہے تو آپ یہ ڈال کے اس میں لوگن ہو جائیں گے اور جیسے ہی آپ اس میں لوگن ہوتے ہیں تو آپ ہمپسٹوک کے ہومپیج پہ آ جائیں گے ابھی فیلال اس میں ایک آفر چلنا ہے انوائٹ کا تو اس میں آپ کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم سمپل ہی آپ کو بتاتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے تو دوستو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں اوپر آپ کو ایک آئیکون دکھ رہا ہے آپ کو سمپل ہی اس آئیکون پہ کلک کرنا ہے اور جیسے ہی آپ اس آئیکون پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ مائی ایکاونٹ کو اپشن دکھتا ہے تو ہم کو سمپل ہی کیا کرنا ہے ہم کو اس مائی ایکاونٹ اپشن پہ کلک کرنا ہے تو چلیے ہم اس پہ کلک کر لیتے ہیں اور جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہ ایک نئے پیچ پر لے کر جاتا ہے اور جیسے ہی آپ اس پیچ پر جائیں گے تو آپ اس کا انٹرفیس تو اب یہ اوپن ہو رہا ہے اور یہ اوپن ہو چکا ہے تو آپ اوپر کی سائٹ دیکھ سکتے ہیں اوپر تین لائن کھیچی ہوئی ہیں ہم کو سمپلی ان تین لائن پر کلک کرنا ہے تو چلیے ہم ان لائن پر کلک کر لیتے ہیں اور انس پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں نیچے ایک سائٹ میں نومینی کا اوپشن دکھائی دے رہا ہے تو ہم جیسے ہی اس نومینی پر کلک کریں گے تو ہم کو یہ پھر سے ایک نئے پیچ پر لے جائے گا تو ہم اس نومینی پر کلک کر لیتے ہیں تو جیسے ہم نومینی پر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایڈ نومینی کا اوپشن آ گیا ہے تو ہم اہم یہاں ایڈ نومینی پر کلک کریں گے اور جیسے ہی ہم ایڈ نومینی پر کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں نومینی کے پیچ پل لے جاتا ہے تو دوستو آپ سب سے پہلے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس میں آ رہا ہے نمبر اوف نومینیز مطلب آپ کتنے لوگوں کو نومینیز میں جھوڑ سکتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ اس میں ایک ساتھ تین نومینی کو ایڈ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ون ٹو تھری لکھا رہا ہے یعنی کہ آپ ایک ساتھ تین لوگوں کو نومینی کے روپ میں ایڈ کر سکتے ہیں تو ابھی ہمیں ایک ہی نومنی ایڈ کرنا ہے تو ہم سمپلی ون پہ کلک کریں گے اور ہم اپنا نومنی کو ایڈ کر لیتے ہیں تو جیسا ہی ہم ون پہ کلک کریں گے تو ہمیں دوسرے سٹیپ پہ آنا ہے دوسرے سٹیپ میں ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم کو یہاں پہ فرسٹ نیم ڈالنا ہے تو چلیے ہم اپنا فرسٹ نیم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں تو ہم جیسے ہی فرسٹ نیم کریں گے تو سیکنڈ میں ہم کو last name ڈالنا ہے تو اس میں ہم last name ڈال لیتے ہیں اور last name ڈالنے کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا relationship یعنی کہ جو بھی nominee آپ اس میں add کر رہے ہیں اس کے آپ سے کیا relation ہے تو وہ میری sister ہے تو ہم sister پر click کر دیتے ہیں اس کے بعد نیچے ہم آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں nominee share تو اس میں ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنے جو بھی nominee add کر رہے ہیں ان کو کتنا percent دینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھ رہا ہے all nominee share should add up to 100% یعنی کہ آپ جتنے بھی nominee add کر رہے ہیں ایک دو یا تین ان کو 100% کے اندر ہی آپ کو count کرنا ہے کہ آپ کتنے وقتی کو کتنا % دینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سیدھی بھاشا میں بتا دیتا ہوں کہ مانو اگر آپ نے دو nominee add کیا ہے تو آپ دونوں nominee کو 50% share divide کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک کو 50% اور دوسرے کو 50% تو ابھی ہم فلال ایک ہی nominee add کر رہے ہیں تو ہم اپنے ایک nominee کو پورا 100% دے رہے ہیں تو ہم simply اس میں 100% اس میں بھر دیں گے کیونکہ ہمارا ایک ہی nominee ہے اور اپنے ایک nominee کو پورا 100% دے رہے ہیں تو ہم اس میں 100% fill کر دیتے ہیں اور 100% fill کرنے کے بعد نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں next کا option ہے تو ہم کو اس پہ next پہ click کرنا ہے تو جیسے ہم next پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم سے اس میں نیچے نام لکھا گیا اور اس کے بعد ہم سے date of birth مانگ رہا ہے یعنی کی جو بھی ہم نے nominee ڈالا ہے اس کی date of birth ہم کو اس میں fill کرنی ہے تو ہم اس میں date of birth fill کر دیتے ہیں تو اس میں date of birth ہم ڈال دیتے ہیں تو date of birth ہم نے select کر لی ہے اور date of birth ہم نے اس میں add کر دی ہے تو date of birth add کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں pen card number مانگ آئے تو pen card number اس میں compulsory نہیں ہے اگر آپ دینا چاہتھ اچھا ہے تو آپ ڈال دیجئے اور اگر آپ کی اچھا نہیں ہے تو آپ بالکل مد ڈالیے ابھی ہم فیلال pen card number اس میں add کر دیتے ہیں کیونکہ میرے پاس اس میں pen card available ہے تو ہم pen card number جیسے ہی fill کریں گے تو نیچے آپ سے email id مانگے گا email id آپ mobile number اس میں آپ فیلسے mobile number مانگے گا sorry تو ہم اس میں mobile number add کر دیتے ہیں اور mobile number add کرنے کے بعد نیچے آپ سے enter email id مانگے گا اگر آپ کے پاس email id تو آپ ڈال دیجئے ورنہ کوئی بات نہیں ہے نیچے آپ سے address مانگے گا جو کہ آپ کو ڈالنا compulsory ہے کیونکہ address اس میں confirm کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس میں address پہ click کر دیتے ہیں اور نیچے pin code مانگ رہا ہے تو ہم اس میں simply اپنا pin code ڈال دیتے ہیں جو بھی ہمارا آپ کے area کا pin code ہوگا تو ہم نے اس میں اپنے area کا pin code ڈال دیا ہے تو اس کے بعد ہم کو نیچے state select کرنا ہے کس state میں آپ رہتے ہیں تو میں اپنا state select کر لیتا ہوں میں اتر پردیش میں رہتا ہوں تو اس میں ہم اتر پردیش سرچ کر کے ڈھونڈ کے اتر پردیش پر کلک کر دیں گے نیچے ہم سے city پوچھ رہا ہے کہ آپ کس city میں رہتے ہو تو ہم اپنی city select کر لیتے ہیں اور جو بھی آپ کی select city ہو آپ وہ city اس میں ڈھونڈ کے اس نے city کو fill کر سکتے ہیں تو بھی ہم اپنی city ڈھونڈ لیتے ہیں اور اپنی city جب آپ ڈھونڈ لے تو اس کو چیک کر لیجئے کہ اپنی details صحیح بھری ہیں یا نہیں اس کے بعد آپ کو نیچے آنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہ next کا option دکھ رہا ہے تو ہم نے اپنی سبھی detail پوری صحیح fill بھر دی ہیں تو ہم simply نیچے آکے next پر click کر دیتے ہیں جیسے ہم next پر click کریں تو اوپر لکھا ہوا آگیا ہے nomine edit successfully یعنی کہ ہمارا nomine successfully edit ہو چکا ہے تو ہم آپ دکھاتے ہیں اوپر پہلے 3 ڈوٹ پہ click کرتے ہیں 3 ڈوٹ پہ click کر بتائیں گے تو ہم آپ کو بتا جائیں اپ stock کی طرف سے ہم چیئے 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 نیچے کچھ next step کبھی اس میں آ رہا ہے تو آپ دکھا دیتے ہیں download the form above fill witness detail sign in the specific plan or print sign and course in then number اور اس کے بعد یعنی کہ ہم نے کوئی mail ID پہ ایک form بھیج آئے ہم کو download کر نا ہے اور اس میں detail بھر ہم کو نیچے دی گئے پتے پر send کر نا ہے تو چلیے اپنا پہلے message چیک کر لیتے کہ message میں کیا آیا ہے تو message ہم نے چیک کیا تو لکھا رہا ہے dear customer document related to your service request has been sent to your up stroke registered email ID تو یعنی ہماری email ID پہ چیک کر لیتے ہیں تو email ID کو open کر رہے تو اس میں دیکھتے کیا دکھا ہو آتا ہے تو ہم نیچے آکر دیکھتے نیچے انہوں نے ایک form بھیج آئے تو چلیے دیکھتے ہیں اس form کے اندر کیا ہے تو اس کو ہم simply download کر لیتے ہیں تو یہ download ہو رہا ہے تھوڑا سمیہ لے گا تو اس کو download پورا ہونے دیتے ہیں تو download ہو چکا ہے download ہونے کے بعد ہم open کرتے ہیں تو اس میں کچھ detail میں بھی show کر رہا ہے اور یہ 4 page کا form ہے جس میں 2nd page پہ nomony detail signature کرانی ہے اور کچھ detail basic اس میں fill کرنی ہے جب یہ ساری detail ہم fill ہو جائیں گی تو ہم کو دیئے ہو پتے پر ہمیں اس کو send کر دیں گے تو ان کو receive ہونے کے ٹھیک 48 گھنٹے کے بعد ہمارا nomony اس میں add ہو جائے گا اور دی میٹ اکاؤنٹ میں nomony fill ہو جائے گا تو دوستو یہ رہی آج کی پوری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو subscribe کر لیجی گا ویڈیو کو like کر لیجی اور share کر دی جی اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کر لینا دھرنی آباد جائے موسیقی